سلام علیکم آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ علی ملک کو کیمرے پر لانے کے لیے مجھے کتنی گندی گندی باتیں سننی پڑتی ہیں لیکن میں یہ قربانی دے رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ سے پیار اور آپ اس کو ریسپروکیٹ کر سکتے ہیں میرے پیٹرن بن کے تو لیکن خیر آپ سے ایک آنوائز ہر ہفتے ایک دفعہ ہوا کرے گا انشاءاللہ اور اسی چینل پر ہوا کرے گا تو ہم سیدھا آتے ہیں مدے کے اوپر پہلا سوال سننے میں آ رہا ہے کہ مفتا صاحب آئی ایم ایف سے جو ڈیل تھی ہماری اس سے بھی دو بلین ڈالر اوپر لے کے آ رہے ہیں تو کیا یہ بات درست ہے اور اگر یہ بات درست ہے تو کیا یہ بات اچھی ہے مطبع اچھی تو ہے لیکن درست ابھی پتہ چلے گا کیونکہ ابھی بیسیکلی آئی ایم ایف کی جو ریویو بورڈ ہے وہ اسلامباد آئے گا اس کے بعد وہ پروگرس دیکھیں گے اس کے بعد اس چیز کا فیصلہ ہوگا آلٹیمیٹلی کہ پہ اگر ہم ریزیوم ہونا یا نہیں ہونا بٹ جو کنڈیشن تھی اس پرک سپیشلی فوریکس کی لائن پہ اور یہ جو گلوبل کمانٹیز وغیرہ کی پرائسیز اوپر گئی ہیں اور کچھ جو مطلب پرپیچول میس مینجمنٹ ہماری ایکانوی میں اگزیسٹ کرتی ہے اس کی وجہ سے اس چیز کی ضرورت تو تھی کہ اس کو آئی ایم ایف کا جو پیکج ہے اس کو تھوڑا سا انہانس کیا جائے اس کو چھے کی جگہ آٹ پہ لین پہ کیا جائے تو اس لحاظ سے بلکل یہ ایک اچھی چیز ہے دوسرا سوال اب یہ جو حکومت بدلی ہے کیا ہم ایکنومک پلان میں بھی کوئی تبدیلی دیکھیں گے یا صرف ایڈمنسٹریشن میں تبدیلی آئے گی ایڈمنسٹریٹیو چیزیں مختلف ہو جائیں گی یہ ایک بہت اچھا سوال ہے اگر آپ ویسے دیکھیں نا مطلب پی ایم ایل این کی پٹلی گورنمنٹ اور پی ٹی ای کی گورنمنٹ تو گھوم پھر کے ایکانومی میں کوئی بہت زیادہ چینجز in all fairness نہیں آئی ہیں مطلب پی ٹی ای کی کیس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں شاید کہ جب شاکترین صاحب آئے ہیں آخری کو سال سوا سال میں تو انہوں نے کچھ چینجز لانے کی کوشش کی تھی کچھ ایسی مطلب broad based reforms کے اوپر کام کرنا شروع کیا تھا جن کی ضرورت ہے پاکستان کو پٹی چیز ہوئی تھی جب دار صاحب گئے تھے اور مفتا صاحب پٹلی دفع آئے تھے تو تب بھی انہوں نے کوئی نو دس مہینے میں کوشش کی تھی but overall اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو economic direction یا policy change کرنا ہے وہ ایک کافی اپھل task ہے اور میرا خیال ہے کہ بھلے وہ ptai ہو بھلے وہ pmln ہو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس وہ political capital exist نہیں کرتا ہے یا شاید ان کے پاس وہ will exist نہیں کرتی ہے کہ بہت radical changes لا سکیں ایک چیز جس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہوگا اس دفعہ وہ یہ ہے کہ پہلے pmln جب آتی تھی تو agriculture sector actually سفر کرتا تھا ptai نے for all their shortcomings agriculture sector کے اوپر focus کیا تھا اب pmln واپس آگئی ہے لیکن pmln واپس نہیں آئی pmln coalition میں واپس آئی ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ coalition والی pmln پرانی pmln کی طرح pro urban trader policies چلاتی ہے یا focus جو ہے وہ agriculture کے اوپر بھی ویسے ہی رہتا ہے بھائی جیسے ہمیں ptai کے دور میں نظر آیا تھا شاید اس میں کوئی improvement وغیر کی گنجائش ضرور ہے لیکن یہ ایک وہ واحد چیز ہے جو مجھے نظر آتا ہے جہاں پر شاید تھوڑا سا مسئلہ ptai میں اور pmln کی policy میں فرق پڑ سکتا ہے اچھا یہ ایک بات کہی جاتی ہے اس میں کتنی صداقت ہے کہ پچھلی حکومت میں ptai کے دور میں cpac نے سفر کیا تھا کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے بالکل صحیح ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا ptai کی government یہ بائی تھی تو ان کے وزراء نے رضاق داؤد صاحب نے بھی یہ بیانات دیئے تھے فواد چودری صاحب نے بھی press concerns کے اندر اس طرح کی باتیں کی تھی کہ یہ Chinese investment جو ہے یہ بڑی unreasonable terms پہ آئی ہے پاکستان میں پھر انہوں نے in fact آپ کو یاد ہوگا ملتان سکر موٹروے کے اوپر براد سعید صاحب کو اس چیز کی بڑی خواہش تھی کہ اس کے اوپر کو نیپ کی inquiry inquiry بھی کھولی جائے کہ اس میں باتنی کیا ہو گیا ہے تو ان سب چیزوں کے بعد actually جو Chinese ہیں ان کا confidence بہت زیادہ shatter ہوا تھا cpac میں پھر انہوں نے cpac authority بنا دی تھی جس کو اب سننے میں آ رہا ہے کہ گرمند ختم کر رہی ہے cpac authority کے بارے میں Chinese پہلے دن سے خوش نہیں تھے Chinese بڑے organized طریقے سے بہت bureaucratic طریقے سے کام کرتے ہیں اور ان کے خیال میں cpac جو ہے وہ basically planning ministry to planning ministry ایک interaction ہونا چاہیے ہے planning commissions کے level پر یہ interaction ہونا چاہیے ہے ان کو یہ cpac authority قسم کی چیزیں اور مطلب جس کو کہتے ہیں multiple entities اور stakeholders کے weight اس کے اندر وہ اس سے بھی comfortable نہیں تھے کوئی بہت زیادہ اچھا جی جی تو اس میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب آخری دنوں میں کوئی سال ڈیڈ سال میں عمران خان صاحب نے بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ cpac کو واپس کر لیا جائے لیکن the damage had been done اور میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان کی حکومت اور اس حکومت کے اندر جو قلیدی لوگ تھے جن کے ہاتھ میں طاقت تھی بھلے وہ سیاسی حکومت میں ہوں بھلے وہ دوسری سائٹ پہ ہوں ان پہ چائنیز کا کوئی اتنا confidence ہے تو یہ ایک وہ چیز ہے جس پہ اب دیکھنا ہوگا کہ اب یہ نئی حکومت کے آنے کے بعد چائنیز کا confidence بہال ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ چائنیز traditionally تو آصف زیادہی صاحب کے ساتھ بھی اور شباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے میں comfortable رہے تھے پٹلی اسٹینٹ میں بھر کتنی چیزیں بدل گئی ہیں اس کا ہمیں کچھ مہینوں میں پتہ چل جائے گا آج کے شو کا سب سے important question کیا میاں صاحبان سعودی عرب سے تیل لے آئیں گے میاں صاحبان اگر پہلے مافی لے آئیں تو میرا خلاق کافی ہوگا کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ میاں صاحبان کی وجہ سے تیل مل سکتا ہے سعودی عرب اگر یہ فیصلہ کرے گا تو وہ فیصلہ بیسکلی سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات پہ ہوگا ہاں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب 2013 میں پی ایم 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 یا اس سے پہلے کے جو 20-25 سال تھے اس میں پی ایم 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 کے خاص طور پر شریف برادران کے سعودی عربیہ کے ساتھ ذاتی طور پر تعلقات ایسے تھے کہ ان کی گوڈویل کی وجہ سے ہمیں کافی بینفٹ مل جاتا تھا تیل بھی مل جاتا تھا کرچ وغیرہ کی بھی آسان چرائیت پہ پیس جیسے مل جاتے تھے لیکن اس دفعہ غالباً there actually is some bad blood دوسرا سعودی عربیہ کے اندر personal level پہ not between پاکستان اور سعودی عربیہ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ میں بھی ایکچلی اب ایک جو اگر وہاں کی حکومت یا بادشاہت کا حساب کتاب دیکھا جائے تو اس میں ایک سی چینج آ چکا ہے مطلب محمد بن سلمان شاہ سلمان کے آنے کے بعد محمد بن سلمان is now all powerful اور direction جو وہ لے رہے ہیں وہ بالکل contrary ہے compared to ان بادشاہتوں کے یا ان حکومتوں کے جن کے ساتھ شریف برادران کے اچھے تعلقات تھے تو مجھے شریف برادران کے ذاتی تعلقات کی وجہ سے تو اب وہ دوبارہ اس طرح کی benevolence کی امید ذرا کامی ہے لیکن سعودی ارابیہ کے لیے پاکستان ایک بہت اہم اتحادی ملک ہے دوست ملک ہے اور پاکستان کے لیے سعودی ارابیہ ایک بہت اہم اتحادی اور دوست ملک ہے اور بہت سے معاملات ہیں مطلب ہمارا کوئی تقریبا ہماری largest remittance کا سور سعودی ارابیہ ہے ہمارے لیے ایک مناسب export مارکٹ بھی ہے سعودی ارابیہ پھر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دفاعی تاون بہت زیادہ ہے اس وجہ سے شاید state to state level کے اوپر کوئی نہ کوئی concession اس government کو شاید اس لیے بھی مل جائے کیونکہ اور بہت سی چیزیں عمران خان صاحب نے خراب کی تھی انہوں نے یہ بھی خراب کیا سعودی ارابیہ کوئی تھوڑا سا اچھا terms کے اوپر تیل اور اس طرح کی concessions دینے کو تیار رہے ہیں but وہ state level کا basically stake ہے اس کی وجہ سے ہوگا اچھا یہ جو خان صاحب نے حکومت جانے کا مدہ امریکہ پہ ڈالا ٹھیک یا غلط اس کی وجہ سے کیا ہماری economic مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے اچھا میرا نہیں خیال ہے کہ اس ایک مدے کی وجہ سے کوئی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن ہمیں پاکستان امریکہ کے جو معاملات اور تعلقات ہیں ان کو تھوڑا سا پیچھے دیکھنا پڑے گا کیا وجہ ہے کہ امران خان صاحب وہ anti american rhetoric کو propagate کر رہے ہیں اور ریٹریک اس ملک کے ان عوام کے اندر سپیشلی ایکسیپٹیبلیٹی لے رہا ہے جن کو haves بولتے ہیں جن کے حالات اس ملک میں ہمیشہ اچھے رہتے ہیں اس کی وجہ یہ یہ ہے کہ ایک کسی particular stage کے اوپر شعوری طور پر امریکہ کے اوپر بہت زیادہ dependence کے باوجود یہ فیصلہ کیا تھا اس ریاست میں کچھ افراد نے یا کچھ اداروں نے کہ یہ انٹی امریکن اسم کو اب ہم نے ایک پالیسی کے طور پر لوگوں کے لئے بیچنا ہے اور اسی کو میرا خیال ہے کہ امران خان صاحب بھی اس وقت تھوڑا سا ایکسپلوائٹ کر رہے ہیں لیکن جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان تعلقات میں جو گرا اسامہ بن لادن والے انسیڈنٹ کے بعد آئی تھی وہ میرا نہیں خیال ہے کہ امران خان صاحب کے اتجاج سے اس میں کوئی بڑھوتری آئے گی یا کمی ہوگی اگر کبھی یہ تعلقات واپس اس تحج پہ ملکوں کی ایک دوسرے پر ڈیپنڈنسی ہیں تو آپ ترانزیکشنل بارگیننگ والے معاملات زیادہ ہوا کریں گے آپ یہاں پھس گئے ہیں تو ہمیں ایم ایف سے پروگرام لے دیں اب آپ یہاں پھس گئے ہیں تو ہمیں فائٹ ایف سے نکال دیں ہم یہاں پھسے میں اگر نہیں نکال ہوگے تو تمہیں فائٹ ایف میں ڈال دیں گے سو اس طرح کی چیزیں میرا خیال ہے کہ چلتی رہیں گی چلتی جا رہی ہیں پہلے دس بارہ سال سے اور رہیں گی میرا نہیں خیال ہے کہ خان صاحب کے سینٹی امریکہ ریٹرک کی وجہ سے بہت زیادہ فرق پڑے گا ہاں اگر پی ٹی اے اکمت میں واپس آ جاتی ہے تو جنہوں نے پار پلانٹ لگایا تھے کمپنیز کو ان کو کہا تھا کہ آپ تیریف ری نیگوشیئٹ کریں اس میں تیریف ری نیگوشیئٹ ہوئی بھی تھی اور اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ جب بیندیر بھٹو صاحب آگا جو دوسرا دور تھا اس میں آئی پی پی پولیسی آئی تھی اس کے بعد میاں صاحب کی اکومت آگئی تو انہوں نے اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو ہبکو کے بیسیکلی برٹش انویسٹر تھے ان کا جی ایم بھی برٹش تھا اس کو اٹھا کے اتصاب بیورو ہوتا تھا اندروں میں سیفر ایمان صاحب کا اندر کر دیا تھا اس کا انتیجہ یہ نکلا تھا کہ پاکستان میں کوئی بارہ تیرہ سال تک کوئی فورن انویسٹمنٹ پاور سیکٹر میں نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ کی پاور کپیسٹی بہت زیادہ کٹیل ہوئی آپ نے لوکل سیٹھوں کے ہاتھ میں پاور سیکٹر دیا جنہوں نے این ایفیشنٹ دو دو ڈھڑی سا میگا وارڈ کے پلانٹ لگائے تین سا میگا وارڈ کے پلانٹ لگائے جو مطلب ایک تو این ایفیشنٹ ہیں دوسرا اس کی ٹرمز کافی بیڈلی نیگوشیئیٹڈ تھیں اور اس سب چیز کو اور پھر تیسرا اس کے اندر بیسیکلی جو ایک انرجی مکس ہے اس کا خیال نہیں رکھا گیا تھا وہ سب کچھ پہلے فیول پہ تھا پھر اس کو گیس پہ کر دیا گیا گیس پہ کیا گیا ملک میں گیس کی چھوٹیج ہو گئی پھر کچھ فیول پہ چلتے ہیں کچھ گیس پہ چلتے ہیں عجیب چوچو کا مربع بنا دو بارہ تیرہ سال تک کوئی انٹرنیشنل انویسمنٹ نہیں آئی تھی اب یہ پی ٹی آئی نے جو کردے رینگوشیٹ کی ہیں میرا ایک خیال یہی ہے کہ اس کے بعد بھی اب بڑا مشکل ہوگا آنے والی کسی بھی حکومت کے لیے کہ وہ جو سکیل کے پار پرائیٹ ہیں جہاں پہ بیسیکلی آپ کو ایفیشنٹ انرجی پرڈکشن ہوتی ہے جو جس سے آپ کی بیسیکلی کاسٹ آف انرجی جو ہے وہ اس میں ایکانومیز سکیل آتی ہیں اس کے لیے کسی انٹرنیشنل انویسٹرز کو ٹریک کر سکے بڑا مشکل ہوگا اب اس ایک حرکت کی وجہ سے کہ آپ نے سٹیٹ اپنی ابلگیشن سے پیچھے ہوئی اور اس نے لوگوں کو بائے ہوک اور بائے کروک زبردستی ان سے کانٹریکٹ رینگوشیٹ کروا ہے یعنی کہ آگے جا کے ہمیں ابھی یہ بجری والا معاملہ ٹھیک ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ٹھیک ہوتا ہے مطلب اگین مسلملیق نواز کی حکومت ہے اور انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کسی بات صحیح بھی تھی کہ ہم نے لوڈ سیٹنگ قتم کر دی تھی انہوں نے سلوشن کو غلط سائٹ سے اپروچ کیا تھا جس کی وجہ سے جو سرکولر ڈیٹ تھا آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی نے حکومت پی ایم ایل این کے حوالے کی تھی لوڈ سیٹنگ بہت زیادہ ہوتی تھی لیکن سرکولر ڈیٹ تھا دو سو نوے عرب روپے کا جو کسی نہ کسی طرح مینیج کیا جا سکتا ہے جب جس دن پی ایم ایل این نے پی پی ٹی ای کو حکومت ٹرانسفر کی تھی تو اس دن سرکولر ڈیٹ تھا چودہ سو عرب روپے کا جو مینیج کرنا ہے کافی مشکل کام ہے اور کیونکہ ہم اسی ایک سپائرل میں ہیں نجی مکس کے اوپر فوکس نہیں کیا گیا ڈسٹریبیشن ٹرانسفر کی اوپر فوکس نہیں کیا گیا نئے پلانٹ لگائے گئے اس کا بھی جلدبازی میں لگائے گئے اس وجہ سے اس پہ بھی پروسس تھوٹ تھوٹ تھو نہیں تھا تو پی ٹی ای کے بعد غالباً وہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اب اگر اس کی آپ اصل فگرز کو دیکھیں تو وہ تقریباً تئیس سو یا پچیس سو عرب روپے ہے دو کچھ بیچ میں وہ ڈبل کونٹنگ آل ایشوز بھی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ چار ازار سے بھی اوپر چلا گیا لیکن کہ تئیس سو پچیس عرب روپے کا سیکرڈیٹ اس وقت آپ کے اوپر اگزسٹ کرتا ہے تو یہ بیسیکلی جو ہے اس کی بنیادی وجوہات میں ایک تو افکورس ہوئی ہے کہ فنڈامنٹل جو ایشو ہیں ان کو سیٹل نہیں کیا ان کو سوٹ نہیں کیا انرجی مکس کے اوپر فوکس نہیں کیا ٹرانسمیشن ڈسٹیبیشن کے اوپر فوکس نہیں کیا اور بیسیکلی جٹ کا سلوشن تو دوسرا ڈر جو اب مجھے لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ کیونکہ شہباد شریف صاحب دوبارہ واپس آ گئے ہیں تب شہباد شریف صاحب اور عساق دار صاحب تھے تو ایک بڑا آئیڈیل مطلب کومبو تھا اس سینس میں کہ شہباد صاحب کو پلانٹس لگانے تھے ہر قیمت پہ اور عساق دار صاحب ہر قیمت پر ان کو بھلے ڈیٹ سے فینینسنگ بھلے بیسیکلی ڈالر مینٹین کر کے سستے فیول کی اشورنس کو یقینی بنائے بھلے اس کے لانگ ٹرم اپیکٹ جو مرضی ہو تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ دوبارہ وہی غلطی دور آتے ہیں یا اس دفعہ وہ براڈر اور جو معاملات ہیں ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں جن کی ضرورت ہے تو اسی سے یہ سٹیٹ کی ری نیگوشیشن سے مجھے یاد ہے کہ اب وہ اس اکاؤنٹ کا کیا بنے گا روشن پاکستان اکاؤنٹ روشن پاکستان اکاؤنٹ چلتا رہے گا پیسے واپس کہاں سے کریں گے تو بالکل چلتا رہے گا مطلب جن لوگ پیسے ڈیپورٹ کرائے ہیں ان کے لیے بھی اس میں سہولت ہے اور حکومت کے لیے بھی اس میں سہولت ہے اگر یہ پیسے ایک دم نکال لیے جائیں بیچ میں سے تو پھر تو فاریکس کی سیچویشن کافی زیادہ کراب ہو جائے گی بات گورنمنٹ بھی نہیں چاہے گی ایسا کرنا بلکہ ان فیکٹ میرا تو کیا لیے کہ گورنمنٹ شاید سوچے گی کچھ ایسے طریقے جس کی وجہ سے مزید جو فاریکس بیسٹ ڈیپوزٹ ہیں وہ گورنمنٹ یا سٹیٹ بینک کے پاس یا بینکوں کے پاس لوگ زیادہ سے زیادہ رکھوائیں تو شاید مطلب روشن ڈیجیٹل ٹو ٹائپ کی کوئی سکیم بھی بیچ میں لائی جائے برکل ٹھیک ہے آپ کو میں سمیش برگر کھلاؤں گا آپ نے اگلے ہفتے بھی آنے میں آ جاؤں گا جی اگلے ہفتے آپ کے جو بھی اور سوالات آپ نے ضرور پوچھنے ہیں وہ ہم اگلے ہفتے کے اپیسوڈ میں انکلوٹ کر دیں گے اور اپنا خیال رکھیں خدا حافظ